آپ سب پر سلامتی ہو میں آسر رشید اور آپنا ویلاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین اس وقت کہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے آپ سے مخاطب ہوں اس وقت اسرائیل کے اندر سائرن بجائے جا رہا ہے وہ سائرن کے جو تمبیغ کے طور پر ہیں کہ بنکرز کے اندر چلے جاؤ انڈرگراؤنڈ چلے جاؤ اور اس حصے میں چلے جاؤ کہ جہاں پہ تم اپنی جان بچا سکو جب میں آپ سے اس وقت مخاطب ہونے کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ وہی وقت ہے کہ جب اسرائیل کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی حدود سے باہر دو جو میزائل ہیں وہ مار گرائے گئے یہ وہی وقت ہے کہ جس وقت برطانیہ اور امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے دو ڈرون مار گرائے اور یہ جو فاصلہ تھا سولہ سو کلمیٹر کا ایران سے لے کے اسرائیل تک اس میں اب جو دیگر ممالک پڑھتے ہیں اس میں اردن کے مناظر کچھ منظر عام پہ آتے ہیں کہ جہاں پہ اردن اے ڈیفنس سسٹم ہے وہ ان حملوں کو روکنے کے حوالے سے اگدامات اٹھا رہا تھا اور اس نے ٹارگٹ کر کے وہ ڈرون گرائے ہیں بیشتر ڈرون گرانے کے دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن اس وقت مسجد اکسا کے ہاتھے کے اندر اور اس کے مہر ہزاروں کی تعداد میں اس وقت مجمع جمع ہے اور لبائک لبائک یا اللہ کی وہاں پہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں وہ لوگ جشن منا رہے ہیں اور ان لوگوں کے مطابق صبح کا صورت جو طلوع ہوگا وہ ان کے لیے ایک ایسی صبح کو لے کے آئے گا جو ایک آزادی کی صبح ہوگی اور اسی دوران سوشل میڈیا کے اوپر وہ تمام ویڈیوز جو ہیں وہ دوبارہ سے گردش کر رہی ہیں کہ جس کے اندر یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو تم امن کی خواہش کا اظہار نہ کرنا تم امن کو سوچنا مت یہ وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور وہ ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جو برطانیہ کے اندر امریکہ کے اندر مختلف احتجاجوں میں انہوں نے دکھائیں کہ نو جسٹس نو پیس وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا تو ہمیں اس سے کوئی غرص نہیں ہے کہ کہیں پہ امن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اقوام متحدہ کے اندر ایران کے جو سفیر ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر امریکہ کو یہ تنبیہ کیے کہ آپ اس معاملے میں مداخلت مت کریں یہ معاملہ جو ہے یہ ایران اور اسرائیل کا ڈائریکٹ ہے اور جو وقت متین کیا گیا ہے اس حملے کے حوالے سے کہ جب یہ پہنچیں گے وہ وقت وہی ہے اس کی کیلکولیشن وہ کی گئی ہے جس کیلکولیشن کے مطابق اسرائیل نے قاسم سلمانی جو ایرانی لیڈر تھے ان کو شہید کیا تھا اسی حوالے سے یہ پوری پلاننگ کر کے یہ سب کچھ کیا گیا ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلا اٹیک ہو چکا اب کچھ ویڈیوز منظرے ہام پہ آتی ہیں جو اسرائیل کی ایک ویڈیوز تو وہ ہیں جہاں پہ اٹیک ہو رہے ہیں لیکن وہ ویڈیوز پورانی ہیں وہ تب کی ہیں جو آپ اس وقت سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ جو بڑے ٹاورس ہیں ان کو ہٹ کر رہے ہیں تو وہ ویڈیوز تب کی ہیں کہ جس وقت ہماس کے جو لوگ تھے ہماس کے جو کارکنان تھے انہوں نے اسرائیل کے اندر دراندازی کی تھی یہ اس وقت کی ویڈیوز ہیں ابھی کچھ ویڈیوز جو ریالٹی کے قریب تر ہیں وہ یہ ہے کہ بہت بڑی بڑی بیلڈنگ سے ویڈیوز شوٹ کی جا رہی ہے اور فضا کا منظر نامہ دکھایا جا رہا ہے کہ جس میں ابھی تک کوئی بھی حملہ اور چیز دکھائی نہیں دیتی لیکن چیخیں بلند ہو رہی ہیں ان کی اور وہاں پہ جو عام شہری ہیں وہ چیخ رہے ہیں اب یہ ایران سے لے کے اسرائیل تک آپ کو بیشتر ممالک بیچ میں پڑتے ہیں تو باتیں یہ کی گئیں ایران کی طرف سے کہ اگر کسی نے اپنی فضائی حدود ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لیے دی تو یہ بھی باقاعدہ طور پر ایران سے جنگ ہوگی وہ ملک کو خبردار کیا گیا ہے کہ جس ملک نے اپنی فضائی حدود دینے کی بات کی فضائی حدود فرام کرنے کی بات کر دی ہے اب فلسطینی علاقے ہیں جس میں بیت اللیل کا علاقہ ہے اس کے قصدے کے درمیان میں جو رکاوٹیں حائل کی گئیں تھیں اس وقت وہ تمام فلسطینی جو سڑکوں کے اوپر موجود ہیں وہ ان رکاوٹوں کو توڑ ہیں اس کے ساتھ ساتھ جنوبی لبنان کا جو علاقہ ہے وہاں سے حضب اللہ نے بھی اٹیک کر دیا اور اسی دوران جب حضب اللہ نے اٹیک کیا تو اس سے پہلے حضب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا اسرائیلی میڈیا دعویٰ بھی کر رہا ہے لیکن حضب اللہ کی جانب سے بھی بیشتر جو حملے کیے گئے ہیں تو وہاں پر بھی لبنان کی سڑکوں پر بھی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں شہری جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے دوسری طرف اسرائیل کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اب سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اسرائیل کی جو وار کیبنٹ ہے وہ بیٹھی ہوئی تیہ یہ کر رہی تھی کہ کرنا کیا ہے انہوں نے امریکہ کو بھی انوالب کرنے کی بات کی امریکہ کو بھی کہا کہ وہ انٹرسپٹ کرے ڈاللڈ ٹرم کا اسی دوران ایک ٹویٹ منظر عام پہ آتا ہے کہ اگر میں صدر ہوتا تو ایسا کوئی حملہ ہی نہ ہوتا اس کی نوبت ہی نہ آتی اسی دوران اسرائیل میں ایمولنسس کا ایک ایمرجنسی الیڈ جاری کر دیا گیا ہے سڑکوں کے اوپر ایمولنسس موجود ہیں اور اسپطالوں کے اندر انہوں نے ہائی الیڈ جاری کر دیا لیکن جو موجودہ منظر رام آیا اس میں امریکہ نے قطر کے ذریعے ایران کو یہ پیغام پہنچایا کہ وہ یہ حملے بند کر دے جبکہ ایران نے واضح طور پہ قطر کو خاموش کروا دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ پری پلانٹ ہے واضح طور پہ کہا گیا تھا اس کا ایک پیغام بھی دیا گیا تھا اور جب ہمارے سفارت خانے کے اوپر حملہ کیا گیا عراق کے اندر تو اس وقت تم لوگ خاموش کیوں نہیں اس وقت تم لوگوں نے بات کیوں نہیں کی یہ واضح طور پہ ایران کی طرف سے جواب دیا گیا آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ اس پورے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں اور جو ایران کا صبح حمدان ہے وہاں پر بھی اس وقت تیاریاں پوری ہیں جو وہاں سے بزائل داگے جانے ہیں تہران کی اگر سڑکوں پہ دیکھا جائے تو تہران کی سڑکوں پہ اس وقت لوگوں کا مجمع ہے اور انقلابی نعرے ترانے وہاں پہ بڑے بڑے سپیکرز کی اوپر لگائے گئے ہیں اور رات کے وقت خوام کی بڑی تعداد جو سڑکوں پہ نکلی ہے اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ عوام کو لوپ میں لیا گیا تھا عوام تک پیغام پہنچایا گیا تھا ان کا جو سرکاری اخبار ہے اس میں واضح طور پہ یہ ہیڈنگز لکھی ہوئی ہیں کہ لیڈر نے یہ کہا ہے کہ ہم جواب دیں گے اور ہم سبق سکھائیں گے تو یہ پوری قوم کو لوپ میں لینے کے بعد یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا مرکزی سطح پہ فیصلہ ہونے کے بعد وہ عمل شروع ہو گیا عوام کا سڑکوں پہ نکلنا وہ ایک واضح طور پہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کاریوائی میں پوری کی پوری ایرانی عوام کو بھی پہلے سے بتایا گیا تھا پھر مسجد اقصہ کے باہر بڑے تعداد کے اندر لوگوں کا جمع ہونا تو اس کا مطلب یہ کہ پیغام پہلے وہاں تک بھی پہنچایا گیا پھر حضباللہ کی جانب سے وہ اٹیک کا کر دیا جانا تو اس کا مطلب یہ کہ حضباللہ کو بھی لوپ میں لیا گیا تھا اردن کی طرف سے فوری طور کے اوپر اس طرح کا رییکشن آنا تو اس کا مطلب کہ تیاری ادھر بھی تھی یہ نہیں ہے کہ دشمن کے اوپر اگر حملہ کیا گیا ہے تو اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا اس کو لا علم رکھتے ہوئے کیا گیا پہلے سے وارننگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بے شمار آپ کو ایسی ویڈیوز مل جائیں گی یہ پسلے سولہ گھنٹوں کے درمیان کی ہیں جس میں جو دھمکی ایران کی طرف سے دی گئی تھی ہے جو کوشن دیا گیا تھا اس کی بے شمار خبریں موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سینن ہے امریکہ کا سرکاری میڈیا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ کے اندر سب سے بڑا ڈرون حملہ ہے یہ سینن کا دعویٰ ہے کہ دنیا کی اب تک کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا ڈرون حملہ ہے اور اسی میں جو فضائی حدود بہت سی بند ہونے کی باتیں ہوئیں کہ بہت سی فضائی حدود بند ہو چکی ہیں ایران نے بھی فضائی حدود بند کرنے کی تردید کی ہے اردن نے بھی اس کی تردید کر دیا لیکن اردن کا اس وقت تیل پورا امریکہ اور برطانیہ کی طرف ہے تو اس وقت جو مشہر کے وسطہ کی فضائی حدود ہے اس میں کسی بھی سویلین تیارے کی موجودگی نہیں پائی گئی ادھر کو جتنے بھی فلائٹس ہیں یا تو کینسل ہو چکی ہیں یا واپس بلوالی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں حالات اتنے گھمبیر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن اس میں دو بلوک بھی بنتے دکھائی دے رہے ہیں رشیہ کی طرف سے واضح طور پر یہ پیغام ہے کہ ہم ایران کا ساتھ دیں گے یہ واضح طور پر پیغام ہے اب دو بلوکس بن رہے ہیں ایک بلوک کے اندر رشیہ ہوگا ایران ہوگا چائنہ ہوگا اور دوسرے بلوک میں امریکہ ہوگا برطانیہ ہوگا کیونکہ رشیس سانک نے بقاعدہ طور پر بیان دیا کنڈم کیا ہے اسرائیل کے اوپر لیکن جب حماس کے اوپر جب اس کے علاوہ غازہ کے اوپر یا فلسطینیوں کے اوپر جب ظلم و بربریت ہو رہی تھی تو یہ خاموش دکھائی دیتے تھے اب بولنا شروع ہوگا دوسرے بلوک میں امریکہ برطانیہ اور اسرائیل ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ جس میں اب تک کہ اطلاعات کو تابق جو کرنسی پہلے پیپر شلتا تھا اب ڈجیٹل کرنسی ہے جس میں کرپٹو ہے بہت سارے لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا دیکھئے کہ ایک حملے میں اس پوری مارکیٹ کو کریش کر کے رکھ دیا وہ گراف جو ان کا بہت اوپر جا رہا تھا وہ دھڑام سے زمین پہ کر رہا اور اس سے یہ تاثر ملتا کہ دنیا بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا پلک جھبکنے میں بدلی جا سکتی لیکن اس میں کتنے کچھ بدل جائیں گے اور کتنے ممالک بدل جائیں گے اس کے لیے وقت کا انتظار مجھے دیجئے اجازت اللہ نکزار